السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سو گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے آج کل فیشن کے اس دور میں ہمارے نوجوان مسلمان بھائی گناہوں کے دلدل میں فستے چلے جا رہے ہیں وہ فیشن کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کو معمولی سمجھ کر اس پر کبھی دھیان نہیں دیتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں ان دینی بھائیوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جن کی پینٹ سلوار پیجاما لنگی وغیرہ تکنوں سے نیچے ہوتی ہے آج کس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان باتوں پر ہمیشہ عمل کریں اگر عمل نہیں کرتے ہیں اور یوں ہی معمولی بات سمجھ کر اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں تو شاید آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے جو مرد حضرات تکنوں سے نیچے لباس پہنتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کل قیامت کے دن تین لوگوں سے ہم کلام نہ ہوگا اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہ فرمائے گا اور نہ ہی ان کو ان کی گناہوں سے کبھی پاک کرے گا اور اس کے لئے دردناک عذاب ہوگا وہ تین لوگ یہ لوگ ہوں گے ایک وہ شخص جو لباس تکنوں سے نیچے لٹکاتا ہو دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہو تیسرا وہ شخص جو جھوٹ بول کر اپنا ویپار کرتا ہو میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کے وقت میں یہ تینوں خوبیاں اکثر لوگوں میں پائی جانے لگی ہے شاید ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہماری موت بھی آئے گی اور ہمیں مرنا بھی ہے اگر اللہ نے کل قیامت کے دن ہم سے ہم کلامی نہ کی تو کیا ہوگا ہمارا ہمارا رب ہم سے روٹھا رہے یہ ایک مومن کو کیسے گوارہ ہوگا اگر ہمارا اللہ ہم سے روٹھا رہا تو ہمارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہوگا اللہ ہم سب کی اپنے گصے سے ہماری حفاظت فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اللہ ہم سب کو ساری چھوٹی بڑے گناہوں سے ہمیں سب بچنے کی توفیق دے آمین کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور کہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کو صدقہ زاریہ سمجھ کر آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سبھی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ